اسلام علیکم میرے یوٹیوب ورڈ ویلکم ٹو سناس باہر چکانہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی چکن بریانی چکن بریانی بریانی سے پہلے میں آپ سے گزارج کرتی ہوں کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے کیا چیز نہیں اچھی لگ رہی کیا چیز امپروف کرنی چاہیے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا چلیں جی اب یہ بریانی سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی ہے جس کے لئے میرے تقریباً ڈیٹ پاؤ ڈیٹ پاؤ میں نے یوگرٹ لے لیا ہے اس کو بے پھینٹ لوں گی ہلکا سا دیکھیں جی ہلکا سا پھینٹ لیا ہلکا سا پھینٹ لیا اور ایک کلو میں نے لیا چکن ایک کلو چکن لے کے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا پانی تقریباً اس کا ڈرین کر دیا اب میں اس کو اس کے اندر مکس کر دوں گی یوگرٹ کے اندر 1 kg چکن ڈیٹ پاؤ دہی کے اندر میں نے اس کو مکس کر دیا اب اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی کوئی ساوی کسی بھی کپنی کا آپ لے لے بریانی مسالہ وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں اچھا آج کلو ٹائم ہے وہ اتنا فاس چل رہا ہے آپ لوگوں کو نہ سیدھا سپائسی کی ضرور پڑتی ہے نہ ہم بہت در ٹائم تکنگ چیز ہونے چاہیے جو بھی کام کریں وہ جلدی جلدی ہونے چاہیے اس لئے ہم کم سامان کے ساتھ اچھی چیز بنانے کی کوشش کریں ہم نے ایک پیکٹ بریانی مسالے کا سمارٹ چھوٹا پیکٹ وہ ہم نے ڈال لیا اس کے اندر اس بیٹل کے اندر جس میں ہم نے یوگرٹ مکس کیا اور چکن ڈالا تھا اس کو مچھی طرح مکس کر لیتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا اس کوششی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس میں جو بریانی مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا ہر ترہاں ہم اس کے اندر سے ڈالیں گے تقریبا ڈالیں گے تقریبا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کو تقریبا ہم 15 سے 20 سپن کے لیے ڈالیں گے ڈالیں گے دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر جیسے ہم نے 1kg چکن دیکھیں گے 1kg شاد دیا ماسہ ڈالیں گے جبommt ڈالیں گے территории آز ایک میڈیوم شیٹ ڈالیں مچ ڈالیں گے پیاس بہت آمیٹا براؤgiesنی کے پیاس اس پیاس کو دکھلроп دیکھیں پیاس دیکھیں وقیast دیکھیں ہمارے پیاسے ملک ہیں ستے میں ہماری ڈالیں ادھ لوگいや favourite میں کلاموٹم دیکھیں کہ تمارٹر بارکاس پڑے ہوئے ہیں ہم اس کا سائی لپیس تکال لیں گے اور کٹر اس کو کھار کے راہے ہیں رفری چاپ کے ڈالیں گے کیونکہ اب یہ مسائلہ منا نا ہوتا ہے تو مسائلہ میں تو سوارا کچھ سے اگر جاتا ہے تمارٹر تکیباً چار ادر اور ہری بچے چار سے پانچ ادر چھنے جی دیکھیں ہم نے اس کے کہہتے ہیں چار ٹمارٹر اور تکیباً چار سے پانچ ہری بچے ڈال دی ہیں اس کے انتظر کہ ہمیں بتایاں حال تیسپون جو ہے ہلس کے انتظر آئے ہیں weerبیانی مسے کے تر کے لازے دی مزت دائنے والد کی طور پوچڑے جو مسائل سے پانچ کام جائیں گے آپ کے تر've رخیز میںیں ہے کہ سوکا دنگا میں یہ ممز مستدیا ہے ہم ناقم ہے ہم نوں کی طرح پاس کی طخر پائر بتایا ہمیں ہوتی جو ٹート دنگا اس کے اندر方 کے بچے اد Lehr Celineز پوچر دنگا ہجر اندر ہوئے ہیں یہ سوکا دنگا حال been ہے ہم نے آر سے دس لیا ہے خوش کھالو کوھارے اور ایک لیا ہے لیمون نامل سائز کھاپس کو ہم نے چاہ سے پانچ پشتے میں ہم نے کٹ کر لیا یہ بھی شہ دار دیں گے اب مسالہ بھونتے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے بھوننے کے قریب ہے اس کے اندر ہم نے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے مرینیٹ کیا تھا یہ چکن اور دہی ہم اس کو بھی شامل کر دیں گے اور جب تک یہ بھائی نہیں ہو جاتا خوش نہیں ہو جاتا ہم اس کو بھونتے رہے گے یہ دیکھیں جی تقریبا ہم نے اس کا سارا جو ڈائی ہو چکا ہے مسالہ اس کا بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مرزر سارا جو پائل ہے وہ اس کے اوپر ہو گیا اور چکن بھی اچھی طرح بون چکا ہے اب یہ جب بھون لے گا اچھی طرح اس کا گھی اوپر آ چکا تو ہم اس کو اتار لیں گے اس کے چکے کا ہم نے پانی چاولوں کو بھائل کر دیں گے چلے جی اب دیکھیں ہم نے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پانے چکے کا ان ضرور کریں آپ کو پانی دیں گے چولوں کو پانے کیلے ہم لے hang کے لیے چولے پانے کیلے بنی بھائی گے چولوں کو پانے کیلے تو چلے پانے کیلے کھنا کیا چاولوں کو کچھاپن ختم کرنے کے لئے ہم ڈالیں گے اس کے اندر تکیباً تو دارچیوی کے پیس اگر چھوٹے پیس ہیں تو آپ انچادہ آتے ہیں اتر وقت دارچیوی کے ڈالنے سے جو چاولوں کے اندر کچھاپن آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اب چاول جو ہے وہ پانی بائی ہوتا ہے گراب سے پانی بائی ہوتا ہے پانی کے اندر ہم جو نے چاول دھو کر رکھے تھے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چاولوں کو تقریباً ہم نائیٹی پائی پرشنٹ جو ہے موڑا لے کے نائیٹی پائی پرشنٹ چاول دھ جائیں گراب سے پانی بائی ہوتا ہے چاول تقریباً ہونے والے ہیں اب اس کے اندر تقریباً ہم ایک تی سپون کے قریب ہم ڈالتے ہیں گے وائٹ وینگر وائٹ وینگر dificی ہے kannstہاتے ہیں جو چاول ہے جو ہوتا ہے کہ چاول ہیں وہ پاس میں چکتے نہیں ہیں اور جanci کہ پرنے کل ہیں آپ کو کے لئے دکھیں جیسے کحاند کھرقے آپ کو یہ دکھائیں گے یہ حب کر ٹو searching بھی نائیٹی پرشنٹ ٹو چکے ہیں wees لازلنوحی عنہ رہی اس پروشت اسیاں ممج کسٹرote اندازم مہترس ہمیار ریمار ہے ہمان اینٹھ کو چھکن باہتیم پہلے ہمیں کلیر ترنیلی چاولوں کی اب نیک سم سے لینی کریں گے وہ روک کریں گے کہ ایم نے پہلے ہی لینی کے پاس ہم سکتے ہیں جو دادا رم چو ہی ہے وہ ہمیں دو پلزی بھائیں گے جو دو تیب سکون پہنے کے اندر کو ہمیں گھنی ہو ہی ہمیں گے اب نیک چو ہی وہ تقریبا ہم ساری ہی لینی گاڑنا کچھ ہم نے دو لیٹس بنائیے اچھا پوشش کریں کہ کم سے کم چمچہ ہی لائیں کیونکہ زیادہ چمچہ لگانے سے چاول پوچھاتے ہیں خراب بنتے ہیں کہ اچھے نہیں کریں اب جو اپنی بان سارے کا سارا جو مٹریل ہے ایک نار دیں گے اس کے اندر اوگرال کتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کے لئے رنگی ہے اٹھا ڈال دیا بچنوں کو اچھا تر سافتی اگر اٹھا کرتے ہیں جو اٹھا ڈال دیٹا اٹھا ڈال دیا اٹھا کہ یہ اچھے جو لے اٹھا ہے اٹھا ہے اٹھا ہے اٹھا ہے اٹھا ہے 2 سے 3 ڈرم زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ کے بڑا ہے اس کے بھی دو سے تھی ہوگا زیادہ نہیں اب ہم لگا دیں اس کو دم پر تقریبا ہم اس کو رکھیں گے پدرہ پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ہوم میٹ دہی کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب انشاءاللہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسان ہے بہت ایسی دیکھیں بہت پیارا دین برائیں بہت پیارا زیادہ دیں گے بہت پیارا زیادہ دیں گے بہت چل دیس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چلے جی ہمارا دن کو پڑی ہو گیا 15 من ہم نے اس کے دم پر لگایا اب اس کے اوپر سے شوٹی گیا جو ہے اب ہم چک کرتے ہیں اس کے دم کیسے لگا بسم اللہ الرحمن اللہ اب ہم اس کو بکس کرتے ہیں اپنے بھلکیاتوں سے بکس کریں گے میچے سی اوپر ٹاککی جتا پیر کلر ہے یا جو بھی مسالہ ہے وہ تمام چابلوں کے اثر اچھی طرح مکس ہو جائے گا پیر آپ اسے کریں گے کھانے کے لیے تیار رکھیں گے اور اب اسے مزد رہے گے چلیں جی دیکھیں ہماری بریانی کھانے کے لیے بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور بتائیے کہ آپ کے بریانی کیسی بنی ہے میں نے بھی در سے بہت خوش کی کہ اچھی بنے اور انشاءاللہ آپ لوگ بڑے بڑے سے کھائیں گے اس کو آپ لوگ کو منٹ بزرور تائیے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تل دیکھ اللہ حافظ